مرڈن کا بقیاد آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیلینڈر دھماکے کی اردو بازار کے پلازے میں سیلینڈر پھٹنے سے آگ لگنے کا یہ واقعہ ہے اردو بازار میں سیلینڈر پھٹنے سے ایک شخص جاں بھاق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ہیں سیلینڈر پھٹنے سے پلازے میں آگ بھڑک اٹھی تھی ریسکیو نے کابو پا لیا ہے ریسکیو کی تین گاریوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا جبکہ نوجوان زہیب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاق ہو گیا پلازے میں چائے بناتے ہوئے سیلینڈر پھٹا تاج رہنما نے موقع اقتیاد کیا ہے جبکہ ریسکیو زرائے کے مطابق آگ لگنے سے پچاس سالہ یاکوب انتیس سالہ زمان چھلز گیا زخمیوں کو تبی امداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو زرائے کے جانب سے بتایا جا رہا ہے اردو بازا کے پلازے میں سیلینڈر پھٹنے کے باعث آگ لگ گئی اور آگ کی زد میں آ کر ایک شخص جانبہاق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے سیلینڈر پھٹنے سے پلازے میں آگ بھڑک اٹھی تھی ریسکیو نے آگ پر کابو پا لیا ریسکیو کی تین گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا جبکہ نوجوان زہیب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہاق ہو گئے جی ہاں آپ کو بتایا کہ تاجر رہنما کے جانب سے ایک اب بتایا جا رہا ہے کہ پلازے میں چائے بناتے ہوئے سیلینڈر پھٹا ہے آگ لگنے سے پچاس سالہ یاکوب انتیس سالہ زمان بھی جلز گیا ہے ریسکیو نے یہ بھی بتایا ہے ریسکیو ذرا یہ بھی بتاتا ہے کہ زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے میوسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا رہا ہے ایک شخص جا بہاق ہو چکا ہے ریسکیو کی تین گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں گے کہ اردو بازار میں سیلینڈر پھٹنے سے ایک شخص جا بہاق ہو گیا ہے جان کی بازی ہار گیا ہے جبکہ دو شخص انتہائی زخمی بتایا جا رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ اردو بازار کے پلازے میں سیلینڈر پھٹنے سے آگ لگنے کے واقعے میں ایک شخص جا بہاق دو زخمی ہو گئے سیلینڈر پھٹنے سے پلازے میں آگ بھڑکی تھی جبکہ ریسکیو نے قابو پا لیا اور ریسکیو کی تین گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا ہے نوجوان زہیب زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا ہے جی ہاں پلازے میں چاہ بناتے ہوئے سیلینڈر پھٹا تاج رہنما کے جانب سے بتایا گیا جبکہ آگ لگنے سے پچاس سالہ یاکوب انتیس سالہ زمان جھلس گئے زخمیوں کو تیبیمداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ذراعہ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے اردو بازار میں یہ سیلینڈر دھماکا ہوا ہے اردو بازار میں چاہ بناتے ہوئے سیلینڈر پھٹ گیا جس کے بعد پلازے میں آگ بھڑک اٹھی اردو بازار میں سیلینڈر پھٹنے سے ایک شخص جانبھاگ جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ابتدائی تیبیمداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سیلینڈر پھٹنے سے پلازے میں آگ بھڑک اٹھی تھی ریسکیو نے اس آگ پر کابو پا لیا آگ بجانے کی عمل میں ریسکیو کی تین گاڑیوں نے حصہ لیا تین گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجانے کا عمل شروع کیا گیا جبکہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آگ لکھنے سے پچاس سالہ یاکوب انتیس سالہ زمان بری طرح سے جھل سے ہیں ریسکیو نے یہ بھی بتایا ہے زخمیوں کو تیبیمداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید یہ بھی آپ کو بتائیں کہ نوجوان زہیب زخموں کی تاب نار آتے ہوئے جاب حق ہو گیا ہے اب آپ کو لیے چلتی ہیں پی سی بی جانپر سپیکر پنجاب اسمڈی چوہدری پروی زلاحی خطاب کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جناب احمد بلال محبوب صاحب صدر پنٹٹ اور ان کی ساری ٹیم جو ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری جماعت کے ساتھ اور جو ان کی محبت ہے میں سچی بات دل کی گھرائیوں سے ان کا شکریہ دائیں اور آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس ایک اچھے نشکل میں بھرپور رول جو ہے چھتیسی ڈلا کی نمائزگی ہوئی ہے اور اس میں جو ریپڈ وینگ ہے اور پھر یہاں بیٹھے میں کامل علی آگا صاحب ہمارے جزر سیکٹر صاحب یہ بھی نئی روح سچی بات ہے انہوں نے پھوکی ہے مسلم لیگ کے اندر اور مسلم لیگ ہاؤس کو برپور طریقے سے عباد کیا ہے ہمارے صدر ہیں ختیجہ پھوکی صاحب ایم پی اے بھی ہیں اور باقی بھی زلی صدر بھی لاہور کی صدر بھی یہاں ہیں ساری ہماری صاحب کا ایم پی اے بھی بیٹھ لیے ہیں اور انہوں نے صاحب کا لفظ آت جائے گا انسان ہے وقت وقت کی بات ہے تو دراصل جو بات کی ہے احمد بلاز محبوب صاحب جو صحیح ہے کہ ہمارے جو انیشیٹیو تھے ہمارے جو کام تھے کیونکہ جو بیسک چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی ایک آہ بیسے تو سیاسی طور پر تو سارے ہم بچپن سے سیاست دیکھتے رہے لیکن ایسے کانسلر ایٹی تھی کے بعد میں چیر منزلہ کانسل بنا تو مجھے بڑے تجربے ہوئے اور اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ پھر مختلف عدوار میں کبھی اپوزیشن لیڈر کبھی منیسٹر لوکل گورنمنٹ اور پھر یہ سارے مراحل جب تاہر کیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کنیاب کی خدمت پہ آہا تو اس میں وہ تمام جو میرے تجربات تھے جن کو میں نے محسوس کیا تھا خود دیکھا تھا لوگوں کو مسال کے طور پر بے یاروں مددگار جب میں کئی دفعہ دیکھتا تھا کہ لوگ آتے تھے لیکن ہمیں کوئی ٹیلی فون کریں ایمبولنس نہیں آ رہی کوئی سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ڈرتا پہلے پولیس کا انتظار کرتا رہتا تھا اور چاہے بندہ جو ہے مشکل سے بچے نہ بچے تو یہ ساری چیزیں پھر اس طرح اور کئی چیزیں تھی تو جب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور پہلا افتاح ہم نے لاہور میں کیا تو لوگوں کو سمجھ بھی آئیں کہ یہ کیا چیز ہے میں میں سے میں نے ان کو کہا کہ یہ کیسی چیز ہوگی کہ ہم چلے بھی گئے تو لوگ یاد کرتے رہیں گے اور پھر دیکھا کہ عملی طور پہ بازوں کوٹوں نے جو کارنما کیا ہے اسی طرح ہمارے بے شمار انیشیٹیو دراصل ہم کام کر رہے تھے کیونکہ میری جو سوچ تھی نا کہ میرے جتنے انیشیٹیو ہوں وہ عام آدمی غریب اس لیے کتابیں بھی فری کر دی میں نے میٹرک تک اور تعلیم بھی فری کر دی تو یہ ساری چیزیں پھر ہم سروے اکثر کراتے تھے خود بھی مثال کے طور پر میں نے سروے کر آیا کہ اگلے دس سال کونسی زیادہ ماری ہوگی تو انہوں نے کہا جی ہارٹ کی ہوگی اس لیے میں نے جگہ سلیکٹ کی سوٹ میں نہیں تھا ہارٹ کا وہاں انسی چھوٹ بنایا کارڈیالوجی کا شہسلا باز میں بنایا جو شباہ شریف نے نہیں چلنے دیا اب الحمدللہ اب شروع کیا ہے دس سال بینڈنگ کھڑی دی اس کی اس طرح بے شمار ایسے انیشیٹیو تھے کہ ہم جو یہ بات کام کتن پر ٹول نہیں ماریا یہ بے شک غلطی تھی کہ یہاں تو کوئی تھوڑا سا بھی کر لے نا تو وہ چیز نظر نہیں آتے لیکن ڈھول باج رہا ہوتا ہے کہ کام ہو گیا ہے کہ کام ہو گیا ہے بے وہ اصل میں کام جو بولتے ہیں نا اس میں دا سال لگ گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ تب آئی ہے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی شاید یہ جو نئی دکان آئی ہے جہاں سودہ اچھا مل جائے گا جب وہ سودہ لے کے تو وہ پھر پکاتے ہیں نا پھر یاد کرتے ہیں وہ ہی ٹھیک تھی دکان پہلے والی ٹھیک تھی یہ افارگ ہی ہے تو خیر یکیر کریں کہ اللہ پہ پھوسا رہا ہمیشہ اب بھی ہے اور رہے گا جب تک اللہ نے زندگی دی تو میرا ایک ایمان ہے اگر تین چیزیں کی جائے نا ایک جو حکومت کا پیسہ ہو اس کو یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی اس کا نقصان ہوگا اس پیسے کا تو میرا ذاتی نقصان ہوگا اور امانداری جو ہے حکمران کا اماندار ہونا تو ہوتا ہی ہے لیکن تجربے اور سوج بوجھ کا بھی اس سے کہیں زیادہ مندخل ہوتا ہے تجربے کا اور پھر آپ اللہ سے مانگیں کوئی ایسا اینی شیٹے میں نے شروع نہیں کیا کہ پہلے میں نے اللہ سے دعا نہ کی جب میں نے سوچا تو سوچتے سوچتے یہ ساری چیزیں نکلیں مثال کے طور پر یہ بھیگ بانگنے والے بچوں کا تھا تو ایسی ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ ان کا کیا ہونا چاہیے پھر آپ نے دیکھا اتنے اچھے شاندار دارے بنائے ہیں کہ بچوں کو اٹھا کے وہاں چودہ گینگز ہم نے بسٹ کیے جو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے مولڈ لگا کے داتا صاحب وہ جتنے شرائنز ہیں اس کے اوپر سے تو وہ پھر دارہ ہم نے بیلڈنگ بنائی ہے ہم لاہور میں ایجسن کالی سے بہترین بلڈنگ اور وہاں ایک دو فنکشن میں جب ہم بچوں کو لے کے آتے تھے مولڈ لگے ہوئے تو آپ حیران ہوں گے کہ زبردستی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی پھر اس کو ہم سائیکارٹریسٹ ہم نے بٹھایا تھے کہ یہ بچہ کس کلاس میں فٹن ہوگا اس حساب سے یونی فرم فری، میٹرکل تعلیم فری میں ایک دو فنکشنوں میں بھی ان کے گیا جو ان کے فنکشن تھے پھر پریزیڈ پلیر میں شرف صاحب کو لے گیا جب ہم نے دکھایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ اس کے یہ مولڈ لگا ہوا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ چیزیں جو تھی جو پہلے تھیں ہی پاکستان میں ہم نے جتنے انیشیٹیو لیے تھے نا وہ وہ فرس ٹائم ان دہ ہیسٹری آف پاکستان ہوں گیا ہے جس میں ساؤت میں اگر بچیاں سکول نہیں جا رہی پانچ وی کے بعد تو ہم نے ایسا انیشیٹیو لیا کہ جس سے بچیوں کو جب جو بچی پچیس دن جاتی تھی اس کو پانچ وی کے بعد میں ٹک ٹک کریں تو اس کو وزیفہ مل جاتا تھا دو سور پہ آئے گھر لے کے آتی تھی تو گھر والے پہلے تو کہتے تھے نا جاؤ پھر اس کو بیٹھ نہیں دیتے تھے نہیں سکول جاؤ تو نائنٹی فائی پرسن جب ان رولمنٹ بڑی تو ورڈ بانک والے کہتے ہیں یہ ہم مانتے نہیں اتنا ہو نہیں سکتا میں نے کہا آپ چیک کرتے ہیں بلکل صحیح تھی تین آرڈکروں نے کرائے ورڈ بانک میں تو جہاں تعلیم فری ہے کتاب میں فری ہے تو یہ چیزیں پھر ہم نے مانٹرین سسٹم بنایا تھے ہمارا ایک ایڈوکیشن سیکٹر فارم پروگرم تھا اس میں مسنگ فسیلیٹیز کے ہیڈ سے اس میں بڑا کام ہوا کیونکہ کام کو دھورا نہیں چھوڑا اللہ کے فضل وکرم سے تو یہ تو میک میں ہی نہیں تھا ایتنا انوائرمنٹ کا ہمارے پاس آپ حیران ہوں گے کہ آئی ٹی کا میک میں نہیں تھا پنجاب میں میں نے بنایا پہلی دفعہ نمبر پلیٹس نمبر پلیٹس پہلی دفعہ ہم نے کمیوٹرلائز کی مختلف ملکوں سے میں نے مغائی تو کیلی فورڈ نہیں ہے کہ جو نمبر پلیٹس تھی وہ میں نے سلیکٹ کی اب اب بھی وہ ہی چل دی ہے جو پنجاب میں چل دی ہے وہ میں نے سلیکٹ کی تو یہ جو انوائرمنٹ کا ہے اس کے فنڈز ہی میں نے آکے بڑھائے اور اس پر اوپر ہم نے کام شروع کیا اور اس وقت تک زین میں یہ تھا کہ دیکھیں ہماری جو انڈسٹیل ویسٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو میں نے سندر انڈسٹیل سٹیٹ بنائی تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگا دی پھر جو اگزیسٹنگ تھی ہماری انڈسٹیل سٹیٹس ادھر ادھر یہاں کورٹ لپت میں یہاں بھی لگایا میں نے پلانٹ پھر وہاں ٹینریز کا بڑا کام ہوتا تھا ملتان میں اور شہر کے اندر تھا وہاں ہم نے ان کو فری آف کاسٹ لے گئے اپنی انڈسٹیل سٹیٹ پہ اور وہاں ان کو ہم نے پلانٹ بھی دیئے اور سب کو شفٹ کیا اور وہاں بھی جو ٹینری کو والا پانی تھا اس کو ہم ٹریٹ کر کے تو پھر آگے پھینکتے تھے اور پھر سندر میں پھر جو فیصلہ باد انڈسٹیل سٹیٹ بنائی یہاں بھی جا کے دیکھیں سٹیٹ آف آف آرٹ ہے اور وہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے تاکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو ٹریٹ کر کے آگے بھی جائے جائے اسی طرح کسور میں ایک بہت بڑی ٹینری ہے لگی ہوئی تھی کتنی یہاں تو ہم نے بہت زیادہ پیسے لگائے اور وہ ساری ٹینری جو ہیں ان کا جتنا وہ پانی ہوتا تھا وہ ٹریٹ کر کے تو پھر آگے جا کے پھر وہ نالوں میں پھینکتے تھے تو انوائرمنٹ کی بہتری کا کام پہلی دفعہ پنیاب میں بنیاد رکھی گئی اور بجٹ کی ایلوکیشن ہم نے اور پھر آپ کو بہراثلی چلیں گے پی سی ہوتیل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز علاہی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں گجرانہ سیال کو ٹرابل پنڈی فیصل آباد ملتان مری اور جینرل رہیم جاہر خام میں انوائرمنٹل لیب جو ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ بنائی تاکہ صحیح سیس کیا جا سکے اور پھر ہسپتالوں میں یہ تھا کہ جو ہسپٹل ویسٹ ہے اس کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہوا کرتا تھا تو میں نے سب کے اوپر لازم کر دیا جو ہسپٹل ہیں خاص طور پر گورنمنٹ کے پہلے کہ جو یہ ان کی جو ویسٹ ہے ہسپٹل ویسٹ جو ہے انسینیٹر جو ہے نے یہ مسٹ کر دیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا تو بہرحال اب بھی ہماری یہ کوشش ہے ہماری جماعت کی بھی اور اس میں پینڈ ڈائٹ نے اور یہاں اس حوالے سے بڑا کام ہوا ہے یہ سموگ جو آپ دیکھتے ہیں یہ اسی کی وجہ سے جب یہ جلاتے ہیں تو وہ ساری جو جو پھیلتی ہے اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سال اور اس کے اوپر کام ہوگا اور باہر سے بھی ڈونر ایجنسیز بھی ہلپ کر رہی ہیں اور احمد بلال صاحب بھی اس حوالے سے اور رضوان صاحب بھی ہم سب مل کے منسٹری کی انوائرمنٹ منسٹری کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ جو سموگ والا کام ہے یہ بالکل ختم ہو اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام محنت سے جانداری سے لگن سے کیا جائے تو اللہ تعالی ضرور اس میں برکت ڈالتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ ساری ایز ای ٹیم اس میں بلال صاحب کی گائیڈنس ہے رضوان صاحب اور پاکی جو ہمارے دوست ہیں ان کی تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہم قرار کرے تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا دیر کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنٹیوز پروسس رہنا چاہیے چلنا چاہیے تاکہ جو ہمارے جو نئی جنریشن ہے جو یوت ہے ان تک یہ چیزیں بھی جانی چاہیے تاکہ ایمانداری کے ساتھ ہمیشہ کام کیا ہم نے یونیفارم اور کتابیں بھی مفت فراہم کی ہیں ہمیشہ چودی پرویز الہی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جبکہ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے وظیفے بھی شروع کیے آزار میں سیلنڈر دھماکی کے نتیجے میں ایک شخص جانبھاک جبکہ دو زخمی ہو گئے سیلنڈر پھٹنے سے پلاسے میں آگ پھڑک اٹھی تھی ریسکیو نے کابو پا لیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شہزاد خان اب دارے سے شہزاد خان بتائیے گا آج بلکل اس وقت ام اردو بازار میں موجود ہے جہاں چائے بناتے ہوئے سیلنڈر دھماکہ ہوا ہے سیلنڈر دھماکے کے نتیجے میں دو افراد زخمی اور ایک زہیب نامی نوجوان جو ہے وہ جہاں بھاک ہو گیا ہمارے اقب میں یہ بیلنگ جو ہے وہ موجود ہے اس کو کیمرے کی آنکھ سے ہم دکھاتے ہیں یہ وہ متاثرہ بلڈنگ ہے جہاں پہ دھماکہ جو ہوا ہے چائے بناتے ہوئے یہ دھماکہ ہوا سیلنڈر پھٹا جس کے انتیجے میں ایک زہیب نامی پندرہ سالہ نوجوان بتایا جا رہا ہے جو جانبہ ہو گیا اور دو افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ریسکیو کام یہاں پہ اپنی گاڑیاں لے کر پہنچے اور ریسکیو نے اپنی برپور کوشش کے بعد اس میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس پر کابو پا لیا یہاں پہ جنرل سیکٹری محمد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہمیں سوالے سے بات کرتے ہیں جمیل صاحب فرمائیے کہ کیا واقعہ یہ سارا پیش آیا ہوا دیکھیں جی یہ چونک اردو بزار میں ایک بیلڈنگ ہے جس کے فرس فلور پہ چائے کا ہوتل کھلا ہوا تھا یہ ہوتل ہمیں معلوم نہیں تھا کہ فرس فلور پہ کوئی ایسا ہوتل چائے کا کھلا ہوا ہے اور کس نے اس کو کرائے پہ دیا ہے جہاں پہ سلنڈر پھٹنے سے یہ بیلڈنگ کو آگ لگی ہے اور جہاں ایک بچہ سہیب نامی جو کہ شیر علی دکاندار ہے اس کا بیٹا ہے پندرہ سالہ سہیب جو موقع پہ وفات پا گیا تھا اور ڈبل ون ڈبل ٹو والوں نے فوراں آگے آگ پر کابو پایا اور یہ آگ پر کابو پایا ایک اور تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ آپ فرمائیے کہ یہ نقصان ہوا ہے آپ لوگوں کا آگ لگنے سے ہمارا نقصان ہوا ہے ہمارے دوسری فلور پر ہمارا گدام ہے تقریباً ایک گدام ہمارا دو گدام ہمارے ایک مکمل جل چکا ہے وہ بلکل ختم ہو گیا دوسرے گدام میں جو مال پڑا ہوا تھا اس کے پر سارا پانی لگیا تقریباً وہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے کتنا مجموعی طور پر نقصان ہو گیا ہمارا ٹوٹل مال اس کے اندر پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا ہے ابھی پتہ نہیں ہے اس کو اب دیکھیں گے کتنا بچہ ہے کتنا بلکل آپ نے گفتگو سنی یہاں پہ جو تاجر برادری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجموعی طور پر سفدر رضا قاسمی نے جاوکوا کا دورہ کیا سٹی پوٹ ٹو سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں ابھی جو ابتدائی طور پر جو آہ کائک سامنے آ رہے ہیں حادثے کی وجہ یہ ابھی ابتدائی ہے وہ گیس سلنڈر سے گیس کی لیکیج کی وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آئے اس میں کیسولیٹی کا تین لوگ متاثر ہوئے ہیں اس آہ آہ حادثے میں جن میں سے ایک کی بارے میں حتمی اطلاع ہے کہ اس کی آہ ڈیتھ ہو گی ہے اور ابھی دو جو ہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں لیکن جو ابھی ٹریٹمنٹ کے بعد مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا پتا چلتا ہے کیا اس کی ٹیم کی طرف سے ابھی جو یہ ساری آہ سیکیورٹی کلیرنس یا اس کے بعد کوئی حتمی آپ کوئی ایسی ریپورٹ دیں گے کہ یہ آہ سلنڈر کے مقا ہی تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو آہ جنسیز ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں پنجاب فرنزک سینس آتھارٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ حتمی رائے دی جا سکتی ہے کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے جو جنرلی دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ گیس سلنڈر سے گیس لکے جو ہی ہے ابھی تمام جو ٹیمز ہیں وابڈا کی ہیں سوئی گیس کی ہیں پنجاب فرنزک سینس آجنسی کی ہے وہ تمام لوگ پولیس کی فورس ہے وہ تمام امدادی کارویں میں مصروف ہیں جو ہی تمام حقائق سامنے آتے ہیں تو حتمی بات جو ہے وہ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے کہ گیس کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہو گئے ہیں اچرا بازار مقبول روڈ محلقہ علاقوں میں گیس بندش سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جانگے بسام سلطان سے جی بسام جی بالکل اس وقت میں اچرا کے علاقے میں موجود ہوں مقبول روڈ ہے جس کے ملحقہ تمام علاقوں کے اندر گیس کی بندش کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ دکانیں کھل چکی ہیں اور موت جو ہے وہ بک رہی ہے یعنی گیس کے سلنڈر جو ہے وہ لوگ استعمال کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ بابا جی گیس کی بندش جو ہے یہ کب سے شروع ہوئی گیا گیس دی بندش دو مینے ہو گئی گیس نہیں آ رہی سلنڈر پر آ پر آ کے ایسی آکھ گئے ہیں گرمنٹ دی جانب تو تھی کیا سی کہ گیس سلنڈر بڑے غیر محفوظ ہوندے نے تھے حادثات بھی ہوندے نے تھے پھر بھی گیس سلنڈر پر باندے گیس ہونے کی کر یہ مجبوری یا روٹیت میں تکھانی ہے کی ہے کسی طرح بالان ہو نہیں بالا گا بڑے مجبور ہوئے ہیں ہاں سی تو بہت ہی مجبور ہیں گیس لوگ کی کہہ رہے ہیں بل بھی زیادہ آ رہے ہیں گیس کیمتہ دے حوالے نال کی کہنا چاہو گے گیس آندہ نہیں ہے گا بھی لینے نے بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو روپیہ بھی لہا آ رہے ہیں کی کر یہ گیس کی ایک جانب جو ہے وہ بندش کے باعث لوگ پریشان ٹھیک ہے بسام سلطانہ میں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شاہر پاکستان ائر فورس نے انٹر سروسز پریکٹ ٹارڈمنٹ جیت لیا تقریب مناقع کی گئی ہے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے جا رہی ہیں ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان ائر فورس نے پاکستان آرمی کو ہرا دیا ہے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ائر فورس نے انٹر سروسز پریکٹ ٹارڈمنٹ جیت لیا ہے نیب لاہور نے سال دوزہ انیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دیا ہے کرپشن بد انوانی میں ملوث ایک سو تیس سزائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے نیب لاہور کی جانب سے اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے انیس سالہ ریکارڈ توڑتے ہوئے انتیس سرہ درام میں کروڑ کی ریکاوری کی گئی ہے نیب لاہور کی جانب سے کہا گیا رماس سال کے دوران سو نئی انکواریز کا آگاز کیا گیا جبکہ رواس سال نئی شروع ہونے والی انویسٹیگیشنز کی تعداد 36 رہی سال دوہزار انیس میں مجموعی طور پر پچپن ریفرنسز احتسابہ دالتوں میں دار کروایا گئے پچپن کرپشن کے ریفرنسز احتسابہ دالتوں میں داخل کیے گئے ہیں اپنی بارگین کے تیس ریفرنس احتسابہ دالت میں داخل کرائے گئے کم و بیش تین ارب کیش کی صورت میں متاثرین کو واپس لوٹائے جبکہ نیب لاہور کی جانب سے مزید کہا گیا ستائس ارب سے زائد مالیت کے پلوٹ بھی متاثرین کے حوالے کیے گئے ماضی میں بھی نیب لاہور کو اوسط سالانہ چار ہزار شکایات موصول ہوتی رہی ہیں رواسال نیب لاہور کو تیرہ ہزار سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں نیب لاہور نے یہ بھی بتایا ہے کہ احتساب سب کے لیے پولیسی پر عمل درامت کر رہے ہیں ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پولیسی کے واضح اور مضبط نتائج برامت ہو رہے ہیں شہزاد سلیم کہتے ہیں بدنوانی کا خاتمہ کرپشن فری محول کا قیام اولین ترجی ہے ڈی جی نیب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جبکہ پولیسی کے واضح اور مضبط نتائج برامت ہو رہے ہیں شہزاد سلیم کی جانب سے اس موقع پر ان قیالات کا بھی اظہار کیا گیا ہے جی ہاں کہا گیا کہ تقریبا نیب لاہور نے سال 2019 کی کارکرد کی ریپورٹ جاری کی ہے کرپشن بدنوانی ملاوث 138 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ شہر میں یقبستہ ہوا سے درجہ حرارت پانچ سینٹی گریٹ تک گر گیا صبح اور رات کے اوقات میں دھون کا راج پر کرا اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے سعادیہ خان سے سعادیہ خان بتائے گا جی ہاں لاہور اور ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے صبح اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے خونکی میں اضافہ ہوا ہے جس کے وجہ سے خاص کر لاہوریوں کو کافی زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے مشکلات بھی درپیش ہیں اور اس سردی نے گزشتہ پانچ سال کے ریکارڈ توڑ دی اور فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ سردی آپ کے جسم کو کارتی اگر بات کرتے ہیں میں کوئی موسمیات کی جانب سے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی شدید سردی کی یہ لاہر جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہے گی اور بارش کے بعد دھون میں کچھ کمی واقع ہوگی لیکن جنوری تک یہ موسم جو ہے شدید رہے گا اور اس کے بعد لاہور کا درجہ حرارہ جو ہے بدستور بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آج لاہور کا صبح کے ٹائم کا درجہ حرارہ جو ریکارڈ کیا گیا وہ تقریباً پانچ جگری تھا اور آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارہ جانے کا امکان ہے وہ تقریباً پندرہ تک رہنے کا امکان ہے اور اسی طرح سے ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً ستر فیصد ہے ہم نے دیکھا صبح اور رات کے اوقات میں لاہور اس کے ملحقہ علاقوں میں کافی زیادہ دھند ہوتی ہے جس کے وجہ سے سفر کرنے والوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں ایک سے تین بجے کے قریب بہت ہلکی سی دوب جو ہے وہ سورج اپنا مکڑا دکھائے گا لیکن اس کا سردی پر کچھ اچھے اثرات نہیں ہوں گے کیونکہ سردی اسی طرح سے برقرار رہے گی دند کا راج رہے گا اور دسمبر کے اختتام میں کچھ بادل جو ہیں وہ لاہور میں پڑاؤ ڈالیں گے جس کی وجہ سے جنوری کے پہلے ہفتے میں لاہور میں ہلکی بندہ باندی کی پیشکوئی کی جاری ہے تو شہریوں کو اس سردی سے بچنے کے لیے اتیاتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے بھی محکمہ اسمیات کی جانب سے اور محکمہ صحت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس سردی سے بچنے کے لیے خود کو ڈھام کے رکھیں اور گرم کپڑے استعمال کرنے کے ساتھ گرم اشیاء جو ہے سردی کی شدت میں ضافہ ہو گیا سادیہ خان بہت شکریہ